رحمان الرحیم ناظرین آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں ناظرین نشے پر ہمارے پروگراموں کی سیریل جاری ہے جیسا کہ معاشرے میں نشہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور کئی ایک اقسام نشے کی ہیں جو کہ نشہ کرنے والے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں آج بھی ہم ایک نشے کی ایسی قسم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے وہ ہے شیشہ شیشہ کیا چیز ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اثرات کیا ہیں یہ کیا نقصانات دیتا ہے نیز اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ان سب سوالوں کا جوابات ناظرین تک پہنچانے کے لیے میں نے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر نظیر احمد مدر صاحب کو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں اصل میں شیشہ ہے کیا چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم شیشہ ہکے کی قسم ہے صرف اس کو جدید طرز پر بنایا گیا ہے اور اس کا نام مختلف اس کو دے دیا گیا ہے ورنہ وہی ہکہ جو آج سے سینکڑوں سال سے استعمال ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں دہاتوں میں خاص طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہی قسم ہے اور اس کو مختلف نام دینے کی وجہ سے ایک گویا کہ ایک اس کو امتیازی شکل دے دی گیا ورنہ وہی ہکہ ہی ہے اس کو حبل ببل بھی کہتے ہیں انگلش میں جو جدید اس کا نام ایک استعمال ہوتا ہے ورنہ وہی اکہ ہی ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں جو تمباکو استعمال ہوتا ہے اس کو مختلف پھلوں کے رس یا جوسز نکال کے ان کو اس میں تمباکو کو بگویا جاتا ہے خوشک کیا جاتا ہے پھر بگویا جاتا ہے خوشک کیا جاتا ہے مثلا ناریل یا کوکو نٹ ہے اس کے راس میں اس کے جوس میں یا سیب کے جوس میں یا راسبری یا اس طرح کر کے جو مختلف انگور یا اور کئی پھل ہیں تو گلاب کا فلیور دیا جاتا ہے کئی چیزوں کا فلیور دیا جاتا ہے اس کو اس میں بگو کے راکے سکاتے ہیں پھر اس کو بگوتے ہیں پھر تو گویا کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے حالانکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہے جو بعض میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے یعنی کہ ڈرسا یہ ہکے کے ہی ایک قسم ہے شیشہ جو ہے بلکل اور اس کے ابتدا کے بارے میں بتائیں یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا ترکی سے ہوئی تھی بعض میں ہکے کن کہتے ہیں کہ شام سے بعض کہتے ہیں کہ انڈیا سے اس کا آغاز ہوا تھا پانچ سو سال قبل لیکن بہرحال اس بارے میں کوئی صحیح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا وہی جو اکا ہوا کرتا تھا اس کو انہیں شیشے کے اس کے یعنی جو اس کا بیس ہے اس کا پہندہ ہے جس میں پانی ہوتا ہے اس کو شیشے میں تبدیل کر دیا اس کا جو پائپ ہے وہ بھی شیشے کا بنا دیا اور وہ پائپ جو مڑنے والا ہوتا ہے جس کے آگے وہ ماؤت پیس ہوتا ہے تو وہ جو موہ میں ڈالتے ہیں تو اس کو اور طریقے سے بنا دیا اس کے اوپر جو جس میں وہ چلم جس کو کہتے تھے پنجابی میں اس میں گوڑ تمباکو اور کوئلے وغیرہ ہوتے تھے اس میں وہ تمباکو رکھ دیتے ہیں اس کو باول کہا جاتا ہے اور جو اس کا نچلا والا حصہ ہے اس کو بیس کہتے ہیں تو پائی بیس باول یہ وہی چیزیں ہیں صرف اس کو جدید کر دیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں جو بالکل جھوٹا دعویٰ شیشہ جو لوگ پیتے ہیں اس میں کوئی فلیور وغیرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ میں نے بتایا نا کہ وہ مختلف جوسٹ جو ہوتے ہیں نا پھلوں کے ان میں تمباکو بگو کے رکھتے ہیں پھر اس کو خشک کرتے ہیں پھر اس کا کئی دفعہ کرتے ہیں جب اس کو پیا جاتا ہے تو اس کا اس میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے کو جس کی وجہ سے جو خاص طور پر اس کو طالب علم یا تعلیم یا افتہ طبقہ اس کو پیتا ہے اور جو اس کا پیندہ ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں نیکوٹین جذب ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس میں نیکوٹین جذب نہیں ہوتی وہ جسم میں ہی جذب ہوتی ہے دھویں کے ذریعہ سے اور یہ انتہائی خطرناک ہے اور سگریٹ نوشی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے نیکوٹین پانی میں جذب ہو جاتی ہے یہ بالکل لوگوں سے فراد اور دھوکہ کر رہے ہیں استعمال کرنے کے بعد اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کہ نقصان دیتا ہے جو جسم کے اوپر وہ کیا ہے اس کی تفصیل بتائیں گے تمباکو نوشی کے سموکنگ کے جو جو نقصانات ہیں وہ اس کے بھی نقصانات ہیں صحت کے حوالے سے اس کے نقصانات یہ وقتی طور پر تحریک تو پیدا کرتا ہے فرد بخشتا ہے اور تازگی سی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے لیکن جو اس کے نقصانات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ امراضِ قلب پیدا ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے امراضِ قلبے مثلا کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے خطرناک ہاتھ تک مڑھ سکتا ہے شرائینِ قلب جو ہوتی ہیں کرونری آرٹریز ان کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں دماغ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہونٹوں کا مو کا گلے کا کینسر ہو سکتا ہے مسوروں کا کینسر ہو سکتا ہے اور پھر غذا کی نالی کا کینسر ہو سکتا ہے ایسی ایسی خطرناک اس سے علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یعنی کینسر سے اور پھر زیادہ نقصان کیا ہوگا کرتا ہے انتہائی یہ خطرناک چیزیں ہیں اور بعض اور جو حاملہ خواتین پیتی ہیں ان کے جنین پی اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ حمل بھی ضائع ہو سکتا ہے اس کے نقصانات سگریٹ نوشی سے کہیں زیادہ ہیں کیونکہ اس کا دعاں بہت زیادہ ہوتا ہے صرف اس کا جو ایک فلیور ہے فلیور کی آڑ میں فلیور کا جھانسہ دے کہ اس کے اندر ایک فلیور ہے اور نکوٹین پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے یہ محض اور محض دھوکہ ہے کہ نکوٹین پانی میں پیندے میں جذب ہو جاتی ہے بیس میں اور اس کے بعد جو دعاں کھینچا جاتا ہے اس کے اندر نکوٹین نہیں ہوتے نکوٹین فری اس کا سموک ہوتا ہے اس کا دعاں نکوٹین فری ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے اس کے اندر نکوٹین ہوتی ہے جو اندر فیپڑوں میں خون میں جذب ہوتی ہے اور اس کا نقصانات وہی ہیں اور جہاں تک اس کے اقتصادی نقصانات کا تعلق ہے کالیجز کے جو طلبہ ہے وہ اس کو پیتی ہیں وہ پیسہ تو ماں باپ کا خرچ ہوتا ہے اور اس سے چھوٹ دار بیماری جب ماؤت پیس جو ہوتا ہے جو موں میں ڈالتے ہیں تو وہ چھوٹ دار بیماریاں ایک کی دوسرے کی طرف دوسرے تیسرے کی طرف اپرٹائز اور اس طرح کر کے کئی بیماریاں ٹی بی وغیرہ کیونکہ تماکنوشی سے ٹی بی پیدا ہوتی ہے تو وہ جو بیماریاں آگیا آگے پھیلتی ہیں وہ اس ماؤت پیس کی وجہ سے جو ایک دوسرے کا وہ استعمال شدہ استعمال کرتے ہیں تو اقتصادی نقصانات اس کے بہت زیادہ ہے اور پھر وقت کا ضیاب بھی ہے صحبتیں بری سے بری ہوتی چلی جاتی ہیں معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ جب مل کے بیٹھتے ہیں ظاہر ہے ان کی آزاد درست نہیں ہوتی وہی اس پہ لگے گا جو لغب فعل کا مرتقب ہو وہی ہو سکتا ہے جس کا ذہن کچھ منفی ٹائپ کا ہو وہی اس میں مقتلا ہوتا ہے جب مختلف منفی قسم کے لوگوں کے گروہ آپس میں ملیں گے تو وہ منفی باتیں ہوں گی معاشرے میں اس کا یہ بھی نقصان ہے یعنی اس کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جدید اور میٹرن بننے کے لیے اور محضب کہلانے کے لیے مل کے کلاب بنائے جائیں اور دوستییں گانٹیں جائیں اور وہ دوستییں بھی منفی قسم کی ہوتی ہیں یا نہیں کہ ان کا کوئی پازیٹیو رول بھی ہوتا ہے جہاں تک اس بات کا مذہبی لحاظ سے ہے تو یہ واضح طور پر لغب چیز ہے اور وقت کا زیادہ ہونے کے لحاظ سے پیسے کا اصراف ہونے کے لحاظ سے اس کے مذہبی لحاظ سے بھی انتہاد درجے کے نقصانات ہیں کوئی اس کا ایک پہلو بھی مجھے بتا دے کہ اس کا ایک اونٹرے اونٹری کون سی کل سی دی کوئی اس کا کوئی ایک بھی بتا دے کہ اس کا کوئی ایک بھی کوئی پازیٹیو یا مصبت پہلو ہے جس سے کہا جائے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے اس کو پینا چاہیے نرسل مرضے کی بات آپ نے جو بتائی ہے اس میں یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جو زراعت ہیں مدر اثرات وہ پانی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جو صرف فلیور ہے وہ اندر آتا ہے یہ جو بنانے والے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے اور عوام کو پتہ نہیں ہوتا اور بعض پپڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ نیکوٹین اس پانی میں جذب ہو جاتی ہے اور جو اندر چیز جاتی ہے وہ وہ دھوئے سموک کے اندر وہ نیکوٹین فری دھوئے ہوتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے نیکوٹین ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے کہ نیکوٹین اس میں جاتی ہے اور سیدھی جاتی ہے پانی میں ہرگی جذب نہیں ہوتی اور اس کا دھوئے زیادہ ہوتا ہے ہکے کے نسبے اس کا دھوئے زیادہ ہوتا ہے تو یہ پھر سگرٹ اور ہکے ہکا نوشی سے بھی زیادہ خطرناک ہوئی اس سے یہ یعنی جو ہے نا یہ شیشہ یہ برادر اکبر ہے سیگرٹ نوشی کا تباکو نوشی کا جو ہیں دوسرے طریقے یہ ان کا بڑا بھائی ہے اور اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے اچھا ایڈر سام میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ بعض نشہ جن کے بارے میں روک تھام کرتی ہیں گورنمنٹ کے طرح سے روک تھام کی جاتی ہے کیا شیشہ کے بارے میں بھی ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ شیشہ کو فیشن کے طور پر بہت زیادہ یعنی کہ یوز کیا جا رہا ہے ہے بھی مہنگا شاید باقی نشوں سے کیا گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ اس بارے میں خموشی ہے فیلال کچھ بھی نہیں کر رہی تو باقی جہاں تک ہے کہ اس بارے میں جو خموشی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اس بارے میں سخت اقدمات ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایسا ایسا کر کے بڑھ رہا ہے خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقوں میں اور جو سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں کے طلبہ کالیجز کے طلبہ خاص طور پر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ پھیل رہا اور مہنگا بہت ہے اور حیب زیادہ نقصان دے زیادہ ہے مثلا آپ دیکھیں کہ جو تحقیق کار ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے ایک دفعہ کا استعمال شیشہ کا وہ جو ایک پیکٹ ہوتا ہے نا سیگرٹ کا جس میں تقریباً بھی سیگرٹس ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ اس کا نقصان ہوتا ہے ایک دفعہ اس کو پینے کا یعنی ایک دفعہ اس میں جو باہل کو بھرتے ہیں نا تباکو کے ساتھ اور اس کو پیتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ اس سے ایک پیکٹ سیگرٹس سے زیادہ نقصان ہے اس کا نیکروٹین اس میں زیادہ آتی ہے کیا اس کے کوئی روک تھام کا طریقہ بھی ہے جیسے کہ یہ شیشہ ہے اس سے روک تھام کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے روک تھام کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ خدا خوفی پیدا ہونی چاہیے کہ یہ نقصان دے چیز ہے خدا طلعہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے دوسرا کے اقتصادی جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں انسان کو آگاہی حاصل ہونی چاہیے جو صحت پر نقصانات ہیں وہ تو واضح کیا جاتے ہیں لیکن صرف وہ واضح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کوئی حال نہ پیش کے جب بری صحبتوں سے بچا جائے یہ اس کا حال ہے بری صحبتوں سے چیز حاصل ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر پکا عظم کر کے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے اور پھر یہ ہے کہ اس کو تدریجی طور پر اس کو کم کی جائے اگر کوئی بندہ مثلا دن میں پانچ دفعہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ ایک ماہ کے لیے اس کو اور بلا یعنی ایک 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 ایسے مربوط اور مروض پروگرام کے تحت اس کو چار دفعہ کرے ایک مہینے کے لیے پھر اگلے مہینے کے لیے تین دفعہ کرے پھر اس سے اگلے مہینے کے لیے دو دفعہ پھر ایک دفعہ پھر اس طرح اس طرح جو جو نکوٹین کا ظاہر جو خون کے اندر ہوتا ہے اس کا لیول کم ہوتا جائے گا ایسا ایسا چھوڑا جا سکتا ہے مربوط اور منظم پروگرام کے تحت اور اس کے علاوہ اس کے لیے علاج بھی ہیں ایک ایم سیونٹی سیون اس کا ہے خود گار پہ تیار کر لیں سٹور سے بنوالیں بنا بنائے لے لیں کسی اومیپیتھک سٹور سے لے کے تو سو گرام ٹیبلٹ کے اوپر اس کو تھوڑا چھڑک لیں وہ اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ بہت سستا بڑھتا ہے اور کئی ماہ تک استعمال کریں تو وہ جو تباکو کے ظاہر ہے اس کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس خواہش کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ ایک ہربل نسخہ جس کو ٹیبلٹ شفاع کہا جاتا ہے شفاع ٹیبلٹ کہا جاتا ہے تو وہ نسخہ بھی آیا جو جو بھی تباکو کے نشے ہیں دوسرے نشے ہیں ان کی خواہش کو ختم کرتا ہے وہ ایک جڑی بوٹی ہے جس کے اندر ایک نشہ ہوتا ہے لیکن وہ مزید نشہ نہیں ہے طبیعت میں سکون اور سرور کی قفیت پیدا کرتا ہے اگر وہ استعمال کر جائے تو اس کے ساتھ بھی اس کی خواہش کو مٹائے جا سکتا ہے لیکن اس کے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان ان کو چھوڑنا چاہتا بھی ہو اول تو نیت کرنی پڑے گی کسی بھی عمل کا دارمدار نیت پہ ہے اگر وہ نیت کرے گا اس چیز کے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے تب ہی وہ چھوڑ پائے گا جن چیزوں میں تباکوی استعمال ہوتا ہے تباکو چھوڑنے کے لیے ایم سیمٹی سیون مفید ہے دار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین تک بہت اچھی معلومات پہنچائی ہے ناظرین یہ تھی وہ معلومات جو ہم شیشے کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے دار صاحب کو سٹوڈیو میں دعوت دے تھے اب میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ